فرس گریہ ایک ایزمپل ہے کہ میں کسی مان لی جب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں فلا فلا پارٹی سے فلا فلا پت پہ رہا ہوں ایم ایل اے رہا ہوں یا پت پہ رہا ہوں بڑے پت پہ اور میری ایکسپیکٹیشن ہے میں مو پہ نہیں لاؤں گا شاید پہلی بار آپ سے ملاقات کرتے سمیں بار میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے اور میں آپ سے آگے ملتا ہوں آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی کیا منشا چل رہی ہے اور آپ مجھ سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کی سامنے والے وقت کو کتنا وجود دینا ہے بھاو دینا ہے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جروری نہیں کسی دوسری پارٹی کے لوگ آئے ہوئے اپنے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی پویتر باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی بڑی لوگ یہ ساری چیزیں تو انسان کی کٹیگری پہ لے جائیے تو پہلے تو یہ بھید ختم کر دیجئے کہ یہ بی جی پی سے آیا ہے یہ کانگریس سے آیا ہے یہ بی ایس پی سے آیا ہے پہلے تو یہ بھید ختم کرنا پڑے گا جس دن آپ نے بھید ختم کر دیا آپ اس کو اس کی میریٹ اینڈ ڈی میریٹ پہ ڈیل کریے بھائی ہر وقتی کے اندر اکچھا ہوتی ہے کہ اس کو کچھ چاہیے اس کو امیلے چاہیے اس کو کاؤنسلر چاہیے اس کو سنگٹھن میں ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کام کر پاتا ہے نہیں کر پاتا آپ نے اس کو کام دیا اس نے کام اچھے سے ڈیلیور کر دیا اگر کام اچھے سے ڈیلیور کر دیا تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ چاہے اس کے مند میں دھورتتہ بھی ہو سکتی ہے بہت ساری اور میرا اپنا ماننا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ دھورتتہ ہوگی وہ بہت دن تک چلتا نہیں ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے ایکسپوز ہو بہت ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش مت کری ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ نے یہ ٹاسک دیا یہ ٹاسک ہے یہ ٹاسک ہوگا اس میں آپ کو پتا چاہتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا اچھا کام کر رہا بڑا بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں جانتا ہوں ایک کرشنا جی ہم لوگوں کے آندولن میں ہوتے تھے اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں بہت کام کرتے ہیں وہ ٹوشن پڑھاتے تھے ان کے پاس ایک بھڑی پرانی ماروتی اٹینڈڈدا ہوتی تھی وہ آتے تھے اور وہ کچھ اور کچھ نا کچھ بچار اپنے من میں لکھتے کاکچپین سے لکھتے تھے اس کی پھوٹسٹیٹ کا راتے تھے پھوٹسٹیٹ کر کے ایک ایک وقت کو وہاں باتھتے تھے کہ دیش کیسا ہونا چاہیے سماج کیسا ہونا چاہیے ساری چیزیں کیسے چیزیں اور وہ ساری چیزیں ان کو جا کے لنا دیکھتے اور میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ جیسے ہوتا تھا کہ پانچ بجے اندولن ختم ہو جائے گا تو تین ساڑھے تین بجے آتے تھے اور اس کے بعد وہ سات بجے تک ساڑھے چاہے بجے تک وہاں ہوتے تھے اور جتنے بھی گلاس گرے ہوتے تھے پتھل گرے تھے سارے اٹھا اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھ کے وہ فیک آتے تھے بھار یہ بہت یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن آپ ایسے وقت کو میں نے ان سے کئی بار کہا کہ آپ ڈسٹک انچائج بنی بلے یہ میرے سے ہو نہیں سکتا اور میں کر نہیں سکتا یہ تو ہر وقت کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے ہر وقت کا تو اس حساب سے ہاں ان کے وچار بہت سرونگ ہے آپ کو کبھی لگتا ہے کہ والینٹیوز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ان کو بلائیے وہ بڑا اچھا سمجھاتے ہیں وہ بڑی اچھی چیز کسی من میں بڑے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ڈیموریلائز ہے تو ان کو بلائیے بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں تو ہر وقت کا رول الگ الگ ہے ہر وقت کے سمبھاؤنا ہے الگ الگ ہے ہر وقت ترہ کی چیز پارٹی کے اندر